موسیقی انفارمیشن اپنے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 29 نومبر اور آج ہے سوار کا دن دنیا کے دو خطرناک ترین ملک ترکی اور شمالی کوریا نے بھارت کی بین بجا دی چین کے ساتھ مل کر تینوں ملکوں نے بھارت پر حملہ کر دیا چین نے بھارت کے خلاف لداخ مقبوضہ کشمیر اور اب شمالی کوریا اور ترکی نے ایک ہزار تیارے پانچ ہزار جنگی ٹینک تائنات کر دیے بھارت پر حملہ کر دیا بارڈر پار کانٹے کی ٹک کر تینوں ملکوں نے بھارت کے ہوش اڑا دیے تین سو پچپن بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا پوری دنیا میں خوف و عراض پھیلنے لگیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں شمالی کوریا ترکی اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی روکیس کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آئین تک پورا دیکھنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے آج کا لائک ایم ہے پانچ سو لائس کا تو اس ویڈیو کو لائک ایم کو پورا کر لیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کے شمالی کوریا اور ٹرکی نے ایک ہزار تیارے اور پانچ ہزار جنگی ٹینک بھارت کی سردبر اتار دیئے ہیں چین شمالی کوریا اور ٹرکی نے تباہی مچا دی ہے بھارت کے خلاف ایسے تابر دور حملے کیے ہیں کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی تفصیلات کے مطابق پی ایل ایئر فورس میں لداخ میں ایک ہزار جنگی تیارے تائنات کیے تھے لیکن اب ٹرکی اور شمالی کوریا نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف تابر توڑ حملے کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے پانچ ہزار جنگی ٹینک ایک ہزار تیارے بھی تائنات کر دی ہیں اس کے علاوہ دو سو پچاس کے قریب تیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور ہندوستان کے عالی دفاعی ماہر ایئر مارشل انیت چوپرا کا دعویٰ ہے کہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل آر کے سنگھ بڑوریا کے ایک دن بعد آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے لڈاک سیکٹر میں اپنی فوج کی ہمایت کرنے کے لیے شمالی کوریا اور ٹرکی کا شکریہ دا کیا ہے اور بھاری نفری سے تائنات کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ہے اور ہندوستانی اور چینی فوجی آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں بڑوریا نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں اور ایڈار اور میزائل تائنات کیے گئے ہیں جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے سردی دعوے کی لائنیں قائم کرنا یا نئی پوزیشنوں پر سردی باتچیت کا آغاز کرنا ہے ایئر چیف بڑوریا نے مزید کہا کہ چین کی پیپس لیبریشن آرمی ائر فورس نے پی ایل اے کی زمینی افواج کی امایت کے لداخ میں کافی حد تک تائنات کیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس سو کے قریب جنگی تیارے ہیں جنہوں نے یور ایشن ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ جنگی تیارے تائنات نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس تین ائر فیز موجود ہیں اس کے علاوہ جے ایف اینٹی میں پانچویں اصل کا سٹیل بھی اس کتے میں چل رہا ہے کیونکہ اسے مقامی طور پر تائنات نہیں کیا گیا اس کے علاوہ چین لداخ میں ایک ہزار جنگی کشتیاں بھی تائنات کر سکتا ہے لیکن بھارت اپنا فائدے کے سبب تین بار مزید تائنات کر سکتا ہے چین پی ایل ایئر فورس میں ہو سکتا ہے کہ لداخ میں ایک ہزار جنگی تیارے تائنات کیے جائیں لیکن ہندوستان میں اس علاقے میں دو سو بچاس کے قریب تیاری فیلڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ہندوستان کے عالی دفاعر ماہر ائر مارشل انیل چوپڑا کا بھی دعویٰ ہے ان کے تب سے میں بھارتی فضائیہ کی سربراہ ائر چیف مارشل آر کے سنگھ بڈوریا ایک دن بعد آئے ہیں جیسے کہ ائر چیف بڈوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلس لبریشن آرمی ائر فورس نے پی ایل اے کی زمینی فورس کے حمایت کے لداخ میں قاویت تک تائنات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس سو قریب جنگی تیارے ہیں وہ اس سے زیادہ تائنات نہیں کر سکتے کیونکہ اس حراقے میں ان کے پاس صرف تین ائر فیلڈ موجود ہیں سب سے قریب میں گارگنزا سیولے ائر پورٹ جس میں چھوٹی ائر فورس انکلیو ہے یہ دس ہزار فوٹوں چائی پر ہیں اس میں صرف چاند فوجی تیارے مل سکتے ہیں ہوتن ان کا مرگزی پی ایل ایف کارڈا ہے جو کاروائی کے علاقے سے تقریباً تین سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ پچاس ساکھ تیارے لے سکتا ہے تیسرا کاشکر ہے جو عمل سے تین سیسو کلومیٹر دور ہے جو چوپڑا نے کہا ہے کہ بہت سارے چینی لڑاکہ تیارے جن ملائے تر جی ایل ایون دیکھے گئی ہیں اور ترکی کے ایف سکسٹین دیکھے گئی ہیں اور ایک ہزار جنگی تیارے بھی تائینات بھی ہو چکے ہیں سجربہ کا لڑاکہ پاڈل کا کہنا ہے کہ چین کے مقابلے میں ایف پی نے کروائی کے علاقے سے تین سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر دس کے قریب ایر فیلڈ رکھے ہیں اور ای ایم ایف کے پاس دو سو پچاس کے لیے ایف آئی جہاز تارنے کی سلائف موجود ہے خطے میں بڑی تعداد کے ریڈار اور مزائلوں کی تائیناتی کے بارے میں ملائے کے تفسرے کے سزلے میں ایئر مارشل چوپڑا میں کہا ہے کہ ایف آئی ریڈار اور اس کے علاوہ فضائی دفاعی مزائلوں کے سامنے رکھا کیا رکھا ہے اس کے علاوہ اصلے کی تغیرہ اندوزی میں اضافہ ہوا ہے اور مستقیل طور پر پوزیشن میں رہنے والے جنگ جو ہیں آئی ایم ایف کے حالے کاتر اور ٹرانسپورٹ تیارے بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں بڈوریا نے مزید کا کہ چینی طاقت کی پوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہیں گے وہ بعد میں بات چیز شروع کرنے سے پہلے ڈی ایس پلی ایٹ اڑھا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندوستانی مسلحہ فارس کی زگا بچی طرح سے موجود ہے اور سیاسی اور فوجی دونوں بی آئی وی کو مضبوطی سے چھڑا ہونا ہے اور جب درچکہ کام آتا ہے تو نہ صرف طور پجاب دینا ہوتا ہے اس بات تسلیم کرتے ہوئے چینی مسلحہ فارس بڑی تعداد ہیں اور اپنے دوسری درجے کے اڈوں سے مزید قوتیں لے سکتے ہیں چوپڑا نے کہا ہے کہ چینیوں کو اندوستان کی خراف اپنے تمام وسائل کا استنبال مشیل بنائے گا کیونکہ بیجنگ اور اس معاملے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور جسوس ڈرون مار گرہا ہے پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے فرام کا تفصیلات کے مطابق پاک فوجی نے بھی تابر طور جسوس ڈرون کو مار گرہا ہے اور جسوس ڈرون نے ترکی شمالی کوریا اور چین نے ایسا خطرناک ترین تباہی مچائی ہے کہ ترکی بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کس ملک سے پنگا ہوا ہے اور بھارت کے خلاف ایسی خطرناک کرویاں ہوئی ہیں کہ بھارت نے شمالی کوریا، ٹرکی اور چین سے بدلہ لینے کا بھی فیصلہ کر رکھا ہے لیکن بھارت کسی صورت یہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ بھارت یہ اب مکمل طور پر ایکسپوڑ ہو چکا ہے مکمل طور پر تباہ ہو بربا ہو چکا ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بپ پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ